کنکلوٹ فرما دیجئے لاس منٹس جاری ہیں پورے قرآن کریم میں زکاة وہ تو فرض ہے ادا کرنے کرنا ہے انفاق صدقات خیرات نظر یعنی پیسے کی محبت نہ ہو بچت کی بات پورے قرآن کریم میں نہیں آتی کہ بچت کرو پیسے کو رکھو کیا اللہ تعالیٰ ایک انسان کی نفسیات میں یہ بات پیدا کرنا چاہ رہا ہے یا بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو مال کو جمع نہیں کرنا ارتقاض دولت دین میں نہیں ہے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی تو اللہ تعالیٰ ایک معاشرت کو ان لوگوں پر مبنی بنانا چاہتا ہے کہ جو مال کو ہاتھ میں تو رکھتے ہیں اس کی جگہ دل میں پیدا ہونے نہیں دیتے بلکل آپ نے صرف فرمایا بس میں اس میں اتنی بات کا اضافہ کروں گا آپ کی اجازت سے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کمانے سے منع نہیں کیا مال کو حاصل کرنا عبادت کے درجے میں بلکہ فرض کے درجے میں قرار دیا ہے ہاں مال کو روک کر رکھنے سے منع کیا ہے یا مال کی محبت پیدا کرنا ہے مال کی محبت ایسی کہ جو تمہیں مد گمان کریں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر یعنی مال عطا کیا ہے اپنے فضل سے کہ یہ روک کر رکھنا ان کے لئے بخیلی ان کے لئے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لئے شر ہے نقصان دے ہے دیکھئے مال جو کمائے گا اس میں سے بچت ہوگی تب ہی تو زکاة دے گا تب ہی تو اس قابل ہوگا کہ وہ زکاة دے لیکن یہ ہے کہ مال کی محبت میں اتنا غرق نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کی حدوں کو پھلانگ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو پامال کر دے کیونکہ قیامت کے روز جو سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا من اینک تسبہ ہو مال کمایا کہاں سے تھا sources of income جائز تھے یا ناجائز وفی ما انفقہ ہو اور مال خرج کہاں کیا یہ دو سوال ہیں مال کے بارے میں کمایا کہاں سے تھا اور خرج کہاں پر کیا اپنی مرضی کے مطابق یا ہماری ہدایات کے مطابق تو مال آئے مبارک ہے زکاة اسی میں سے دیں گے انفاق اسی میں سے دیں گے خیرات اسی میں سے کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو اپنے اوپر اس طرح سے سوار نہ کر لو کہ تمہارا مقصد حیاتی مال کا مانا ٹھہر جائے